میں نے وہ راجنپور میں بات کرنی ہے جو ان سے ہوئی تھی چار افراد آخری ٹائم پہ اچانک ٹکٹ واپس کر کے آزاد لڑ رہی ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے اگر آپ کو یاد ہو دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ آزاد امیدواروں کا ایک بڑی تعداد میں الیکٹ ہو کے آنا جو ہے اس نے اس وقت کی تمام مینڈ سٹیم پارٹیز کو بھی بہت پریشان کیا تھا گھڑا آپ کو یاد ہے گھڑے کا ہوگی جی 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 تو اس وقت بھی یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ اسی طرف کو جا رہے ہیں کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پارٹی کی چھاپ کی بجائے اگر آپ انڈیپینڈنٹ لی لڑیں اور یہ جو علاقہ ہیں جہاں کے چار لوگوں نے ٹکٹ واپس کی ہیں وہاں پر ہمیشہ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس جو ہیں ان کے الیکٹ ہونے کی ریشو بہت زیادہ ہے یہ گھرچانی قبیلہ ہے یہ ڈیپٹی میئر اسی کا اپنا ڈیپٹی سپیکر اسمبلی اسی گھرچانیوں کے تھے اور میں احران ہوں کہ وہ اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ لوگ اور میں لئے احرانی یہ ہے دیکھیں نا سوسائٹی میں پولرائزیشن بہت ہے پولٹیکل پولرائزیشن اپنے روج پر ہے تو اس طرح کے بہت احران کون فیصلی ابھی اور بھی آئیں گے اور بھی ہوں گے میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جو مین وہ لوگ جو گھڑے پر لڑے تھے نا ان ساروں کو تو پہلی طریقہ انصاف میں پہنچا دیا گیا وہ بھی تو آپ دیکھیں جی 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 سارے سرائی کی بیلٹ پر لے وہاں چلے گئے تھے اب یہ رہے گئے تھے وہ آزاد ہو رہے ہیں سرگودہ میں یہی حالت ہے مسلم لیگ نون کی جنگ میں امیدوار نہیں ملتا تو بغیر صاحب ایسے حالات میں ہی لے مسلم لیگ نون الیکشن کیسے لڑے گی دیکھیں میں نے تو شروع بھی کہا تھا شویاب کہ دونوں کیمپوں میں پینک اور دونوں کیمپوں میں کیاوس ہے اب اس کی کیا وجوہات ہیں اس کا الٹیمیٹ نتیجہ تو سمجھ آئے گا پچیس جولائی کو خرشات تھے کہ پتہ نہیں الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے وہ تو میرے خیال سے ختم ہو گئے ہیں بکوز آل سیم سیٹ کہ الیکشن جو ہے پچیس کو ہو جائیں گے پچیس کو پتہ چل جائے گا کول پر سنے پارٹی کرنمہ کامل زمان کائرہ صاحب ہماری لائن پر ہمارے دوست پر کائرہ صاحب اسلام علیکم کائرہ صاحب اسلام علیکم میرے خیال سن سے رابطہ کٹ گیا ہے رابطہ نہیں ہے اس وقت رابطہ آ جاتا ہے ہم نے یہ مریم بی بی نے جو کہا ہے کہ میں اپنی وطن واپسی کا فیصلہ اپنی والدہ کی صحت سے مشروع ہے ان کا شہب الدین بات یہ ہے کہ